السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ویلکم ٹو رجداز کیچن آپ سب لوگ کیسے ہو امید کرتی ہوں اللہ کی فضل کرم سے آپ سب لوگ خیرے سے ہی ہوگے آج ہم چکن تکہ سموسہ بنائیں گے جس میں ہم ویجیٹیبولز بھی ڈالیں گے تاکہ بچے بھی اچھے سے کھا سکیں اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے آپ ہمارے چینل کو ضرور لائک شیئر سبسکرائب کیجئے اب ہم ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے یہاں پہ 600 گرام چکن بریسپیس لے لیے ہے آپ کے پاس بونلے سے تو آپ بونلے بھی لے سکتے ہیں 2 ٹی بل سپون دہی 1 لیمون چوز 1 ٹی سپون کشمیری ریڈ چیلی پاوڈر 1 ٹی سپون چاٹ مسالہ 1 ٹی سپون زیرا پاوڈر 1 ٹی سپون دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون سے تھوڑا کم حلدی پاوڈر 1 ٹی سپون تکہ مسالہ 1 ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر 1 ٹی سپون بلیک پیپور 1 ٹی سپون کالا نمک 1 ٹی سپون نمک 140 ٹی سپون فوٹ کلر ساری چیزیں ہم اس میں دال دیں گے پہلے ہم نے لیمون جوز دال دیں اب سارے مسالے دال دیں گے حلدی دال دیں گے اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ چکن پہ اچھے سے مسالہ لگ جائے اب اچھے سے مسالہ لگ گیا ہے اب اس میں 1 ٹی سپون جنجر گرلک پیس اور 2 ٹی سپون آئل دال دیں گے سارے چیزیں ہم اچھے سے مکس کر کے مارینیٹ کرنے کے لئے آدھا گھنٹے کے لئے فریج میں رکھ دیں گے چکن مارینیٹ ہو گئی ہے اب ہم کڑائی میں دال دیں گے اور اسے گیس کی فلیم کو ہم سلو کر کے ڈھک کے رکھ دیں گے دس منٹ کے لئے تاکہ وہ اچھے سے پک جائے ہمیں دالیں گے نہیں تو تیل زیادہ ہو جائے گا اب اسے تیل میں فرائے بھی کر سکتے ہم نے یہاں پہ تیل میں فرائے نہیں کیے ہم ایسے ہی اسے پکا لیں گے گیس کی فلیم ہم نے سلو رکھ دیے ہے اب اسے کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ یہ چکن اچھے سے پک جائے آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑے ٹائم سے ہم اسے چلا رہے ہیں ہلکا اس نے پانی چھوڑ دیا ہے اب یہ اسی میں ہی گل جائے گا پھر سے ہم اسے کور کر کے رکھ دیں گے پھر سے ہم پانچ منٹ کے بعد اسے چیک کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں چکن نے بہت سارا پانی چھوڑ دیا ہے اب یہ گلی نہیں ہے چکن اب اسے پھر سے اسے کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ چکن اچھے سے گل جائے اب چیک کر لیں گے چکن گلی یا نہیں پھوک کی مدد سے چکن اچھے سے گل گئی ہے اب ہم اس کا پانی رائے کر لیں گے ہم نے کوئلے کو پہلے سے ہی نیچے سے گرم کرنے رکھ دیئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو مسالہ بھی اچھے سے سک گیا ہے گیس کی فلیم کو بند کر دیں گے کوئلے کو اس پر فوائل پیپر پر دال کے تھوڑا سا تیل دال دیں گے اسے کور کر کے رکھ دیں گے پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم کور نکال دیں گے اور فوائل پیپر کو پھیک دیں گے کوئلے کے ساتھ اب ہم اسے تھنڈی کر لیے ہم نے چکن اب اس کو شرد کر لیں گے اب دیکھ سکتے ہیں ہم نے ساری چکن اچھے سے شرد کر لیے ہیں ہم نے ہاف کپ کیپسکم، ہاف کپ گو بی، ہاف کپ گاجر، ہاف کپ پیاز پیس کے سب سے نمک تھوڑا سہاری دنیا اور شرد کیوی چکن یہ ہماری ریڈی ہے اب ہمیں کڑائی رکھ لیں گے اس میں دو ٹیپ ریسپون آئل دال دیں گے جب اچھے سے گرم ہو جائے ہم اس میں پیاز دال دیں گے پہلے ہم پیاز کو سوفٹ کر لیں گے تھوڑی دیر ساتھ میں گاجر بھی گیا ہے تھوڑا تھوڑا اب ہم اسے چلا لیں گے کنٹینی جب تک ہے تھوڑا ہلکا سوفٹ کرنا ہمیں زیادہ پکانا نہیں ہے پس تھوڑا سا سوفٹ کرنا ہے ہمیں ساری سبزیاں کرنچی ہی رکھنا ہے اب ہم اس میں گاجر، کیپسکم، گو بی یہ تینوں چیزیں دال دیں گے اسے بھی مچھے سے ساٹے کر لیں گے تھوڑا دیر یہ سوفٹ ہو جائے بس اتنا ہی ہمیں چلانا ہے اسے ہم کنٹینیوزلی چلاتے رہیں گے اب یہ سوفٹ ہو گئی ہے اب دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے ہم نے زیادہ نہیں کیے اسے بس پانچ منٹ کر لیے ہیں اب ون ٹی سپون سویا سوز دال دیں گے نمک بھی ہم نے ٹیسٹ کے ساب سے دال دیئے ہیں اب سبزی اچھے سے کرنچی ہو گئی ہے کیاس کی فلیم کو ہم آف کر دیں گے اب اس میں شرد کیوی چکن دال کے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ ساری سبزیاں اچھے سے چکن میں مکس ہو جائے ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو گئی ہے اب ہم اسے تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیں گے ساموسے کی فلیمگ اب ریڈی ہے اب ہم ساموسا شیٹ لے لیں گے ہم نے اسے گھر میں ہی بنایا ہے اگر آپ کو ایک ریسیپی اس کی چاہیے تو آپ ویش ساموسے کی ہماری ریسیپی جو ہم نے دال لے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح ہم نے ساموسے کی شیٹ بنائے اب ہم ایک شیٹ لیں گے اسے تین کون اسے فول کر لیں گے ون ٹی بور سپون چکن فیلنگ ڈال دیں گے اسے میدے کی سلیری لگا کے اسے اوپر سے فول کر لیں گے پھر اوپس اسے پلٹا کے اوپس اسے سلیری لگا کے اسے پیک کر لیں گے اب دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ہم سارے ساموسے بنا کے رکھ دیں گے سیم اسی پروسیزر سے ہم بنائیں گے آپ کو چکن فیلنگ جتنی چاہیے آپ نے دال سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ ون ٹی بور سپون سے تھوڑی زیادہ ہی دال دیے ہیں اب ہم نے سارے ساموسے اسی طرح ریڈی کر کے رکھ دیے ہیں آپ اسے دس سے پندرہ دن کے لئے بھی فریز کر سکتے ہو ہم نے یہاں پہ اس طرح ہٹیے سے لگا لیے ہیں اب ہم تیل پہلے سے گرم کر کے رکھ دیے تھے ہم ایک ایک کر کے اس میں ساموسے دال دیں گے جتنے ہمارے کرائی میں جائیں گے یاس کی فلیم کو ہم میڈیم ٹو ہائی رکھیں گے اب اسے پلٹ لیں گے دونوں طرف سے اچھے سے گولڈن کلر آ چکا ہے اب ہم اسے نکال لیں گے اب دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے ہمارے ساموسے بن کے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم اسے سرونگ ڈش میں نکال لیں گے لگ رہے ہیں نا ٹیمٹنگ یہ کھانے میں بھی بہت ہی ڈیلیشیس بنے تھے ہے نا بچوں کے لئے سبزیاں کلانے کی ٹرک آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کتنے ساری سبزیاں بھی ڈالے چکن بھی ڈالے ہیں یہ کھانے میں بھی بہت ہی ڈیلیشیس لگتے ہیں بچے بھی شوق سے کھائیں گے اسے آپ ایک بار میرے طریقے سے ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کے بچوں کو بہت پسند آئے گیا اگر آپ کو ہماری ریسیپی اچھی لگتی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور لائک شیئر سبسکرائب کیجئے دعاوں میں یاد کیجئے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکس ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ